بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ قائد جمعیت حضرت مولانا فل رحمان صاحب دامت برکاتم العالیہ کا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے پر رد عمل تفصیلات کے مطابق قائد جمعیت حضرت مولانا فل رحمان صاحب دامت برکاتم العالیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اجازت دینے کا فیصلہ شریعت آئین اور قانون کے خلاف ہے جس کو ہم علیل اعلان مسترد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ مغرب کی خواہشات پر کیا گیا ہے فیصلے میں پیش کیے گئے قرآن کریم کے حوالے غلط اور بددیانتی پر مبنی ہیں جو ان کے شان نزول اور پس منظر سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے مولانا فلرحمن صاحب دعمت برکات منعالیہ نے کہا کہ آئیمہ اور خطبہ اپنے خطبوں میں اس فیصلے کی خلاف آواز بلند کریں جمعیت علماء اسلام نے قانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد اس فیصلے کی خلاف نظر سانی کے اپیل دائر کرنے اور اس کے خلاف فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب نے ایک قادیانی کی خلاف درج مقدمہ اور اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی ہے ان کا یہ فیصلہ شریعت اور آئین اور قانون کے خلاف ہے اس سے متصادم ہے اور ہم اس فیصلے کو علیل اعلان مسترد کرتے ہیں یہ فیصلہ مغرب کی خواہشات کے تابع صادر کیا گیا ہے اور قرآن کریم کے جو حوالے اس پر پیش کیے گئے ہیں وہ غلط بھی ہیں بددیانتی پر بھی مبنی ہیں اور ان حوالوں کے جو معنی اور مفہوم تفاصیر بھی متعین ہیں اور ان کا جو شان نزول ہے اس سے یہ حوالے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں اقلی لحاظ سے بھی دانشفر اس کو مسترد کرتے ہیں لہٰذا سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام پورے ملک کے طول عرض میں ائمہ و خطبہ سے اپیل کرتی ہے کہ وہ جمعے کے روز اپنے خطبوں میں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں اور شدید الفاظ میں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کو مسترد بھی کریں اس کی مضمت بھی کریں میں عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنا فرض من سے بھی ادا کرتی ہوئے تمام مذہبی جماعتوں علماء اکرام اور دانشفروں سے رابطہ کریں آئینی ماہرین سے رابطہ کریں اور اگلے کسی اقدام کا وہ فیصلہ کریں تاکہ اس معاملے کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں عوام کی تائید کے ساتھ عوام کی مکمل موافقت کے ساتھ پبلک کو ہم نے اس حوالے سے آگاہ کرنا ہے اور ان کو اس فیصلے کے خلاف متحد کرنا ہے ایک پر ارفارم پر لانا ہے ہم نے انشاءاللہ اور عزیز اس حوالے سے کسی قسم کی گوتہ ہی جو ہے وہ اس وقت ملک اور قوم اس کا متحمل نہیں ہو سکے گی ہم اپنے آئینی اور قانونی وکلہ کو بھی رابطے میں لے رہے ہیں وہ اس کے قانونی آئینی پہلوں کا جائزہ لے کر جب نظرستانی کی درخواست دے گی تو جمعیت علماء اسلام اس مقدمے میں فرق بنے گی اور ہم قانونی محاصفر بھی عدالتی محاصفر بھی عوامی محاصفر بھی اور ہر محاصفر اس فیصلے کو مسترد بھی کریں گے اور اس رجحان کا مقابلہ کریں گے اس حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ پیغام ہے پورے ملک کے لئے قوم کے لئے اپنے کارکنوں کے لئے دینی ذہن رکھنے والوں کے لئے کہ وہ ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لئے میدان میں اتریں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین ادھر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرلسیکٹری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دعمت برکات منعالیہ نے کہا کہ ہم قرآن مجید کی حرمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا تحفظ کریں گے مولانا عبدالغفور حیدری دعمت برکات منعالیہ کا مسید کہنا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے پاکستانی عوام اور مسلمانوں کی دل ازاری کی ہے لہٰذا ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اپنے اہدے سے مستعفی ہو جائیں موسیقی